اسلام آئیکم دیس ایس ایس ہمنا خالد فراموشن آف نالیج تو آج ہم کر رہی ہیں کلاس نینج کا جور نمبر فور اور اس کا نام ہے حضرت اسمہ حضرت اسمہ کے بارے میں میں پہلے سے آپ کو بتا چکی ہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی تھی اور انہوں نے بہت اچھی خدمہ سر انجام دی اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق نے مدینہ کتاب حجت کی اور غار سور میں قیام کیا تو وہاں پہ کھانا پنچانے کی ذمہ واری ان کی تھی اور انہیں نے اس کو بہت احسن طریقے سے سر انجام دیا تو پچھلے لیکچر میں ہم نے پہلے اس کے تین پیراگراف کر لیے تھے اور آج ہم اس کا پیراگراف نمبر فور اور پیراگراف نمبر فائیو کریں گے اور سب سے پہلے ہم اس کی ریڈنگ کریں گے تاکہ آپ کی ریڈنگ اچھی ہو اس کے بعد اس کے ہر ورڈ کا میں آپ کو میننگ بتاؤں گے اور اس کے بعد ہم اس کا بامحاورہ تجمع کریں گے تو چلتے ہیں ہم بک کی طرف اب ہم سٹارٹ کر رہی ہیں جورٹ نمبر فور حضرت اسمہ کا پیراگراف نمبر فور سب سے پہلے میں اس کی ریڈنگ کروں گے اس کے بعد ہمارے میں اس کے بعد ہمارے کیا کوئی کبھی جوید کے لئے ابو جل ایتی طور پر ایتی رای جلد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ورمی طور پہلے نمبر فور اِسْتَابْ 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 ملتا ہے کلو. She simply posed a counter question that infuriated Abu Jail. He slapped حضرت اسمہ رزیلا انہا فیسے so hard that her earring fell off but she remained steadfast and did not reveal the secret. اب میں اس کا لفظی تجمہ کروں گے. On the night of migration hidret کی رات کو a tribal chief ایک قبائلی سردار of the disbeliever کفار کا حضرت Abu Jail in a fit of free حصے کی حالت میں hidded بڑھا towards حضرت Abu Bakr صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر کے طرف بڑھا. He began to knock اس نے کھٹکانا شروع کیا add the door دروازے کو وائیولینٹری زور زور سے addressing خطاب کرتے ہو حضرت اسمہ حضرت اسمہ کو he demanded اس نے پوچھا where is your father آپ کے والد کہا ہے she politely انہوں نے نرمی سے ریپلائی جواب دیا how would I know مجھے کیسے معلوم ہو سکتا ہے جس رسپانس یہ جواب شوز دکھاتا ہے the wisdom تدبر and courage اور جورت آف حضرت اسمہ حضرت اسمہ کی she didn't make انہوں نے نہیں make بنائی a statement اب بیان that would give him جو کہ ابو جہل کو اکلو دیتا کوئی اشارہ دیتا she لیکن لیکن پرعظم رہی ڈھٹی رہی and did not reveal the secret اور راز کو نہیں کھولا روانہ ہوا he began to knock he began to knock at the door ویولنٹری وہ زو زو سے دروازہ کھٹکانے لگا addressing حضرت اسمہ he demanded where is your father حضرت اسمہ سے خطاب کرتے ہوئے اس نے پوچھا کہ آپ کے والد کہ آئے she politely replied انہیں ننمی سے جواب دیا how would i know مجھے کیسے معلوم ہو سکتا ہے this response shows the wisdom and courage of حضرت اسمہ یہ جواب حضرت اسمہ کیا تدبر اور جورت کو ظہر کرتے ہے she didn't make a statement that would give him مقلوب انہوں نے کوئی ایسا بیان نہیں دیا جس سے اس کو کوئی اشارہ ملتا she simply posed a counter question that infuriated ابو جہل انہوں نے ماز سوال کو اس کے اوپر الٹا دیا جس نے ابو جہل کو غصے سے پاگل کر دیا he slapped اسمہ فیس ابو جہل نے حضرت اسمہ کی چہرے پہ اتنے زور سے تھپر مارا کہ ان کی بالی گیر گئی لیکن وہ ڈٹی رہی اور راز کو زہر نہیں کیا تو جب چلتے ہم اپنے پانچوے پیراگراف کی طرف ہر گرین فادر حضرت ابو قحافہ رضی اللہ عنہ was disbeliever at that time he was very old and had become blind he said to her asma i think abou bakar has taken all the wealth leaving you and children empty handed and her place at this she instantly ran to corners of the home she gathered some pebbles and put them at the place where her father used to keep his money and jewels she covered it with a piece of clothes come grandfather look he has left all this for us he touched the clothes and thought it was full of gold and jewels his concern was alleviated and he felt revealed to know that habubakar siddique had left all his wealth at home اب میں اس کا لفظ تجمع کر رہی ہر grand father ان کے دادہ حضاب قحاف حضاب قحاف was disbeliever اس وقت کافر تھے اس وقت he was very old وہ بہت بڑے تھے and had become blind اور اندھے ہو چکے تھے he said to her انہوں نے اسمہ سے کہ اسمہ i think میرا خیال ہے ابوبکر ابوبکر has taken لے گئے all the well ساری دولت leaving you چھوڑتے ہوئے تم میں and children اور بچوں کو empty خالی ہاتھ کچھ کنکڑیا and put them ڈالا at the place جگہ پہ where her father جہاں پہ ابوب used رکھتے تھے to keep his جہاں اس کے ابوب رکم اور جوائرات رکھتے تھے she covered it انہوں نے اسے ڈھام دیا with the piece of کلوت کپرے کے ٹکرے سے come grand father دادہ دادہ حضرت آئیں look دیکھیں he has left وہ چھوڑ چکے all this یہ سب فارس ہمارے لئے he touched the abu کافہ نے ہاتھ لگایا کلوت کپرے کو and thought it was full of gold یہ سونے سے اور جوائرات سے بھڑا ہوئے his concern ان کی جو تشویش تھی وال elevator ختم ہو گئی and he اب میں اس کا بامحورہ تجمہ کر رہی ہوں ہر گرینٹ فادر حضرت ابو کحافہ was a disbeliever at that time حضرت ان کے دادہ حضرت حضرت ابو کحافہ اس وقت کافر تھے he was very old and had become blind وہ بورے تھے اور نہ بھی نہ ہو چکے تھے he said to her اسمہ i think abu ساری دولت اپنے ساتھ لے گئے ہیں اور بچوں کو خالی ہاتھ اور بے سارا چھوڑ گئے ہیں اس وقت وہ اپنے گھر کے کونے کی طرف تیزی سے بھاگی she gather some pebbles and put them at the place where her father used to keep his money and jewels انہوں نے کچھ کنکری اکٹے کی اور اس جگہ پہ رکھ دیا جہاں پہ ان کے والد رکم اور جواہرات رکھتے تے she covered it with a piece of cloth انہوں نے اس کو کپڑے کے ٹکرے سے ڈھام دیا come grandfather دادہ حضرت آئیں look اور دیکھیں she has left all this far انہوں نے سب کچھ ہمارے لئے چھوڑ دیا ہے ان کی جو تشویز تھی وہ ختم ہو گئی and he felt revealed to know that ابو بکر صدیق had left all his wealth at home اور اس پاس ان کو تسلیح ہو گئی کہ ابو بکر صدیق نے اپنی ساری دولت گھر پر ہی چھوڑ دیا تو یہ لیکچر بھی کمپلیٹ ہو چک ہے میرے اللہ حافظ